اسلام علیکم تینک چینجر کے ساتھ میں ہوں آبیش کیسے ہیں امید کرتی ہوں ٹھیک کہ ہوں گے آپ سب اور جی کافی دن ہو گئے میں نے سوچا چلیں جی آج آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی آپ کو موٹیویٹ کرنے کی لیے ویڈیو بنا ہی دیں امید کرتی ہوں کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو جو بھی مطلب آپ کو موٹیویٹ کرنے والی ہوں گی وہ ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی میں اصل میں آپ ایک مقصد بنائی ہے اور اس مقصد کے لیے آپ جہاں تک ہو سکے وہاں تک محنت کریں اور ایک جو مقصد بنا لیں اسے ضرور اچیو کریں یہ نہ ہو کہ آپ درمیان میں چھوڑ کر اسے نکل جائیں آپ میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں یہی کہا ہے کہ آپ کے پاس جو پاور ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کی امیدوں پر بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پلیز کسی دوسرے پر کوئی بھوستہ کوئی امید نہیں کریں اپنوں کے سوا تو آپ خود کریں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں قسم علی شاہ کی میں ایک سر ویڈیو سنتی رہتی ہوں جہاں سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے تو ان کا ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرتی ہوں ایک دفعہ انہوں نے اپنا ہی قصہ سنایا تھا کہ ایک دفعہ میں نے کیا کیا کسی گاؤں میں ہم گئے ہوئے تھے تو بچپن تھا ان کا تو مرگیوں کے ڈبا میں وہ انڈے تھے تو انڈے سے چوزہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا تو اسے چوزہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو قسم علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے توڑ دیا انڈے کو وہ بہت آسانی باہر نکل آیا لیکن جو ڈیرے والا تھا اس نے مجھے منع کیا اس نے کہا بچے مطبی سے نہ چھڑیں آپ اسے خود نکلنے تھے لیکن اس نے نکال دیا خیر تین ہفتے وہ زندہ رہا اس کے بعد مر گیا تو کیا ہوا کہ وہ ڈیرے والے نے کہا کہ تم نے اس پر ظلم کیا جو اس کے مدد کی جو اپنے پروں کے زور سے نہ نکلے وہ کبھی جی نہیں سکتا تو یہ بات آپ اپنے پروں کو نکالیے باہر انہیں جھاڑیے اور پرواز پکڑیے قسم سے آپ اپنے پروں پر بلیو کریں اور اڈان پکڑیے اور نکل جائیے اپنی منزل کی طرف تو آپ کو وہ منزل ضرور ملے گی آپ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیے اپنی منزل کو ایک دفعہ نشانے پر رکھ کے فل زور لگا کے وہاں تک پہنچئے اپنے پروں کو جنجوڑیے پرواز پکڑیے اور نکلیے جب تک آپ خود نہیں نکلیں گے خود میں حمد پیدا نہیں کریں گے تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے یہی آج کا میسیج ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ارد گرد والوں کا ہمیشہ ہی رکھئے گا خیال کیونکہ اراؤنٹ کی جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت اثر انداز ہوتی ہے آپ اچھا کریں گے کہ آپ ساتھ اچھا ہوگا اللہ حافظ